رویت حلال کمیٹی بیدر کا ایک اجلاس یہاں مسجد عیدگاہ بیدر میں مناخد ہوا اور یہاں پر سبی لوگوں نے رویت کی کوشش کی لیکن مطلع صاف ہونے کے باوجود یہاں چاند نظر نہیں آیا حضراباد دکن کے علماء کا ہم انتظار کریں جب ان کی جانب سے بھی اس بات کی اطلاع ملی کہ چاند کہیں پر بھی نظر نہیں آیا اور انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ کل چیز شابان ہوگی اور جمعہ کوئی کم رمضان ہوگی تو اس طرح رویت حلال کمیٹی بیدر نے بھی اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ کم رمضان جمعہ کے دن ہوگی انشاءاللہ موسیقی پانچا میں بھی کانچا نصر نہیں آیا ہم دہی سالوں سے رزیسٹر میں ہوں وہ ہی کام ہے ہی دیر آگے ہیں ہی دیر آگے ہیں ہی دیر آگے ہیں ہی دیر آگے ہیں دہریر نظر آگے ہیں جللو ہی دیر آگے ہیں ہی دیر آگے ہیں ہی دیر آگے نہیں اچھی نماؤں ہے بہت کمہ چاہتے ہیں اچھی نماؤں ہے اچھی نماؤں ہے آہم بڑی ممکشہ کار بڑا لوگ ہو جانہے ہیں لیکن آپ اچھی تدار میں ہیں یہ آمد ہے آمد ہے لا نے ایک سان کرو کرا THISاں اس میں بہت سے دعائی دھار ہے پہلہ keer سان مرمہ شاہد لائے ہو جانمہ نمبر بھی تیزل ہے کبھی بیار میں ہے کبھی سیار میں ہے ڈاہا Certain hatten ڈاہ谢谢 ڈاہا ہاں ڈاہا دو خورا موسیقی آج چاند نظر نہیں آیا اور بیدر حلال کمیٹی کی طرف سے دیکھا گیا یہاں پہ چاند نظر نہیں آیا اور حیدر آباد حلال کمیٹی کی طرف سے بھی چاند نظر نہیں آیا اس لیے جمعہ کے دن کا پہلا روزہ ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بیدر حیدگاہ میں ایک اجلاس بیٹھاتا روحیت حلال کمیٹی کا حیدر آباد سے رابطہ کیے اور تقریبا ہندوستان کے بہت سارے جگہ سے اطلاع ملی کی آج چاند نظر نہیں آیا تو انشاءاللہ چوبیس کا پہلا روزہ رہے گا انشاءاللہ جمعہ کے دن میں محمد جواد احمد صدر عیدگاہ کمیٹی بیدر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رویت حلال کمیٹی بیدر کا ایک اجلاس یہاں مسجد عیدگاہ بیدر میں مناخد ہوا اور یہاں پر سبھی لوگوں نے رویت کی کوشش کی لیکن مطلع صاف ہونے کے باوجود یہاں چاند نظر نہیں آیا حضر آباد دکن کے علماء کا ہم انتظار کریں جب ان کی جانب سے بھی اس بات کی اطلاع ملی کہ چاند کہیں پر بھی نظر نہیں آیا اور انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ کل چیز شابان ہوگی اور جمعہ کو ایک کم رمضان ہوگی تو اس طرح رویت حلال کمیٹی بیدر نے بھی اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ کم رمضان جمعہ کے دن ہوگی انشاءاللہ برحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ آج بروز چار شمبہ بازیس مارچ عیدگاہ مسجد کے اوپر رویت حلال کا احتمام کیا گیا تھا اور ساروں نے رویت حلال کی کوشش کی شہر بیدر میں رویت حلال نہیں کیا گیا رویت حلال کی اطلاع سارے ازلات سے بھی نہیں آئی اور شہران بیدر کو اطلاع دی جاتی ہے کہ انشاءاللہ یک کم رمضان مبارک بروز جمعہ جو بیس مارچ کو ہوگا والسلام